ازمائش کی گھڑی پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں سکینہ نام کی بیوہ اور اس کا بارہ سال کا بیٹا علی رہتے تھے سکینہ بہت مہنتی تھی اس نے اپنے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا کھیت بنا رکھا تھا جہاں وہ فصل بوتی تھی دونوں ماں بیٹا کھیتوں میں کام کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے اس سال اس نے گندم بوئی تو اپنی فصل کی بالیاں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ابھی وہ فصل کٹنے کی تیاری میں تھی کہ بارش نے زبردست شور مچایا اور تھمنے کا نام نہ لیتی تھی سکینہ کی گندم بھی گئی پھر قدرت کا ایسا کرنا ہوا کہ تیز دھوپ نکلی تو گندم سوکنے لگی پھر بھی ماں اور بیٹا پریشان تھے امی جان ہم نے بہت مشکل سے فصل بھائی تھی اور بارش نے ہمارا بہت نقصان کر دیا علی نے روتے ہوئے اپنی ماں سے کہا سکینہ نے علی کی بات سن کر سبر سے کہا بیٹا اللہ بہت قریم ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا امی جان اب ہم کیا کھائیں گے بیٹا سبر کرو میں نے تو سوچا تھا کہ اس بار فصل سے کچھ منافع بھی حاصل ہو جائے گا سکینہ اور علی اٹھے اور باقی گندم اکٹھی کرنی شروع کی سکینہ نے گندم کے دانے خوشک ہونے کے لیے رکھ دیئے سکینہ نے علی سے کہا چلو بیٹا یہ گندم کی چکی سے پسوال آئیں جی امی جان چلیں کچھ دیر بعد دونوں اپنی گندم کے ساتھ چکی کی طرف چل پڑے اس گاؤں میں سونی نام کی ایک عورت رہتی تھی جو چکی چلاتی تھی اور سب ان سے آٹا پسواتے تھے جب ماں بیٹا چکی کے پاس گئے تو علی کہنے لگا اوہ امی جان چکی تو بند ہے سونی خالہ تو آج نہیں آئیں شاید انہوں نے چھٹی کی ہے ہاں بیٹا نہ جانے آج وہ کیوں نہیں آئیں چلو علی ان کے گھر چلتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بیمار ہوں تو دونوں سونی خالہ کے گھر کی طرف چل دئیے امی جان بارش بھی تو بہت ہوئی ہے یہ نہ ہو کہ وہ بھی ہماری طرح پریشانی میں مبتلا ہوں ہاں بیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے سونی خالہ کے گھر پہنچ گئے سکینہ سونی کو دیکھ کر کہنے لگی سونی بہین سب ٹھیک تو ہے آج آپ چکی پر نہیں تھی تو ہم آپ کے گھر چلے آئے سکینہ بہین کچھ نہ پوچھو بارش ہمارے لیے بہت بڑی ازمائش لے کر آئی ہے میں نے تو بہت مشکل سے پیسے کٹھے کر کے گندم کا بیچ غریدہ تھا اور سارا سال اپنی فصل کی خوب دیکھ بال کی تھی مگر بارش نے سب کچھ ختم کر دیا اور ہماری امیتوں پر پانی پھیر دیا یہ کہہ کا سونی خالہ زورو کتار رونے لگی سونی بہین میری بھی ساری گندم خراب ہو گئی ہے بس یہ دو بوری بچی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اناج کی دو بوری مجود ہیں سکینہ بہین ہمارے پاس تو ایک دن کا بھی کھانا نہیں ہے سونی خالہ نے سکینہ کو بتایا تو یہ سن کر سکینہ کہنے لگی سونی بہین تم کیوں فکر کرتی ہو ہم ہیں نا تمہارے ساتھ مشکل وقت میں ہم تمہاری مدد کریں گے یہ ایک بوری تم رکھ لو اور ایک میں رکھ لیتی ہوں سکینہ بہین میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں سونی بہین بس تم جلدی سے چکی پر چلو ہم مل کر اناج پیستے ہیں تاں کہ بچے آرام سے کھانا کھا سکیں سونی خالہ خوشی کی نظروں سے دیکھتی ہوئی ان کے ساتھ چل پڑی تو پیارے بچو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل ازمائش کی گھڑیوں میں دوسروں کی مدد ضرور کرنی جائے گیے